ڈاک سب 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 سے پہلے تو ہی کہی گا کہ کیا واقعی شہر قائد میں نئی قسم کے کرونا وائرس کی موجودگی کے شواہد ہیں؟ جی یہاں پر جو ہم نے انیلیسس کیا ہے اٹھالیس سیمپلز لے کے ان کے انیلیسس کیا تو ایک سو نو الگ الگ میوٹیشنز مختلف جگہ پہ جنیٹک میوٹیشنز ملی ہیں جن میں سے کچھ میوٹیشنز اس جگہ پہ ہیں جو سپائک پروٹین پروڈیوز کرتا ہے یہ مولیکلہ فوٹبال کی طرح ہوتا ہے اس پر مختلف کانٹے لگے ہوتے ہیں اور وہ کانٹے جو ہیں سپائک پروٹینز ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ خلیم میں داخل ہوتا ہے تو اس میں میں تو اسے پانچ چھے مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میوٹیٹ کر رہا ہے اور اب ایک سو نو الگ الگ جنیٹک پوائنٹس ملے ہیں ہمیں جہاں میوٹیشنز ہو چکی ہیں تو یہ خاصی تیزی سے یہ اپنی شکل اور حیت تبدیل کر رہا ہے اگزاکٹلی یہ وہی شکل ہے جو برطانیہ کے اندر نمودار ہوئی ہے یا دیگر یورپی ممالک کے اندر اب دیکھی جاری ہے جی نہیں وہ شکل ابھی تک یہاں پہ نہیں دیکھی گئی یہ اس سے کچھ سیمیلیریٹی کچھ ملاوٹ رکھتی ہے لیکن یہ مختلف جینز ہیں جہاں پہ چینجز آئے ہیں ان جینز کے مقابلے میں جو کہ برطانیہ میں پائے گئے ہیں جہاں پہ تبدیلی آئی ہیں یہ کہیے گا کہ برطانیہ میں بتایا جارہا ہے کہ ستر فیصد زیادہ طاقتور ہے پہلے کے نسبت تو ہمارے آج اب نئی موٹیشنز ہیں یا سپائک پروٹینز میں کچھ بڑھاتی دیکھی جارہی ہے تو کتنا زیادہ انٹینسیفائی کر دیتی ہے وہ اس کی شدد کو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا ابھی تک جو موٹیشنز ہم یہاں پہ ملی ہیں اور جس سے اگریسیونس جو دیکھی جارہی ہے اس میں یہ ستر فیصد بڑھاتی نہیں دیکھی گئی ابھی تک جو ویلینٹس ہیں یہاں پہ دیکھے گئے ہیں لیکن کسی وقت بھی یہ سیچویشن تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو موٹیشن آپ کو برطانیہ میں دیکھی گئی ہے یا ساؤتھ ایفلیکہ میں بھی کافی اگریسیو موٹیشن تھی اس طرح کے موٹیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ ابھی نہیں دیکھے گئے یہاں پہ جو موٹیشنز ہیں وہ فرق ہیں تو جتنا اگریسیوی یہ موٹیشنز کر رہا ہے آپ کا پریڈیکٹیو موڈل کیا بتا رہا ہے مزید کتنا وقت درکار ہوگا وہ کنڈیشن آنے میں جس پہ ویکسین بھی انیفیکٹیو ہو جائے گی اور یہ وائرس کابو سے باہر ہوتا ہوا دیکھائی دیکھا ابھی تک تو بہت اچھی طریقے سے حکومت کی پالیسیز رہی ہیں اور اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے یعنی کہ جون میں جو پیک پہنچی تھی ابھی تک آپ اس پیک تک بھی نہیں پہنچے ہیں اس سے سیچویشن بہتر ہی ہے اور امید ہے کہ اس وقت جو سیچویشن ہے جس میں تقریباً دھائی ہزار تین ہزار نئے کیسز روزانہ آ رہے ہیں اس پہ لیول آف ہو کے اور یہ آئندہ کم ہونے شروع ہو جائیں لیکن اس میں کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی نمبر ایک یہ جلسے جلوسوں پر سختی سے پابندی ہونی چاہیے کیونکہ وہاں تو پھر جب پچیس ہزار پچاس ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں تو یقیناً پھر ان میں سے کئی سو جو ہیں اموات ہونی ہونی ہیں کیونکہ ایک سمپل سٹیٹسٹکس ہے دوسرے ہوای جہازوں کے اندر یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے کیونکہ وہاں پہ کلوز انوارنمنٹ ہوتا ہے دو گھنٹے دیر گھنٹے لوگوں کو ساتھ ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور ایک آدمی کو بھی ہو تو وہ سارے ہوای جہاز میں پھیل جاتا ہے